تو دوستو چھوڑیے دوسرے ایکٹس اور دیکھئے انٹرسٹنگ فیکٹس کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تاب فائیو بگسٹ موسک ان دا ورڈ کے بارے میں تو کرتے ہیں گیم سٹارٹ سب سے پہلے نمبر پر ہے مسجد نبوی مسجد نبوی مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہونے کی وجہ سے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں اس پر جمع ہوتے ہیں مسجد نبوی کا اپنا ایک دلکش مقام ہے تو مسجد نبوی سب سے پہلے روشن ہونے والی جگہ تھی موجودہ مسجد پرانی مسجد نبوی سے سو گناہ بڑی ہے اب مسجد نبوی میں تقریباً دس لاکھ افراد کی گنجش موجود ہے پرانے زمانے میں جنت البقی مسجد نبوی میں شامل نہیں تھی لیکن اب یہ مسجد نبوی میں شامل ہے مسجد نبوی مکہ تل مکرمہ شریف کے بعد زمین کی دوسری مقدس ترین جگہ ہے یہ زمین کی پہلی سب سے باڑی مسجد ہے جس کے مسجد تو سی منصوبے جاری ہیں یہ بات آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ چھے سو سال سے زیادہ عرصے سے قبر نبوی پر کوئی گمبد نہیں تھا اور یہ بات تو آپ کو بالکل حیران کر دے گی کہ گمبد کا رنگ پہلے سفید تھا پھر یہ جاملی یعنی کہ نیلا ہو گیا کیونکہ حجاز کو جاملی رنگ بہت پسند تھا اب جو دوسرے نبوی پر سب سے بڑی مسجد ہے وہ ہے مسجد قبا مسجد قبا بسلمانوں کی دلوں میں ایک خاص اور منفرد مقام رکھتی ہے یہ مسجد نبوی کے بعد مدینہ شریف کی دوسری سب سے بڑی اور نمائی مسجد بھی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک اسے سعودی عرب کا تیسرا مقدس تریل مزار سمجھا جاتا ہے کیونکہ پہلا مکت المکرمہ دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا مسجد قبا تعدد ذراعہ کے مطابق 622 عیسوی مسجد کی تحصیص کی تاریخ تھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے مقدس دار الحکومت مکہ سے ہجرت پر پہنچے تھے مسجد قبا مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قبا میں جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قبا جاتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد قبا کی بہت سی باوقار خصوصیات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھر میں وضو کرے اور اس میں ایک نماز پڑھے اسے ایک عمر کے برابر سواب ملے گا اب جو تیسری نمبر پہلے ہے وہ ہے مسجد اقصہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعی علیہ السلام سے لے کر ان کے پوتے حضرت یعقوب حضرت موسیٰ حضرت یوسف اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسجد اقصہ ایک اہم اسلامی نشان ہے دنیا کی تیسری مقدس ترین مسجد کا چمکتا سنہری گمبت توحید اور مزہمت کی علامت کے طور پر کھڑا ہے دوسری صورت میں سب سے دور کی مسجد یا بیت المقدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسجد اقصہ یوروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے اور اسے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین مسجد سمجھا جاتا ہے ٹیمپل موٹ یعنی کہ نوبل سنچری پر تمیر کی گئی مسجد اقصہ ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصہ ان پانچ مساجد میں سے ایک ہے جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے دیگر مساجد بھی موجود ہیں جیسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی مسجد دائر اور مسجد قبا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے میراج کی کہانی بتاتے ہوئے مسجد اقصہ اور مسجد حرام کا یونس کر کیا ہے یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو رات کے کچھ ہی وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک چوتھے نمبر پر فیصل مسجد ہے فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے قومی در الحکومت اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے فیصل مسجد نہ صرف پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے بلکہ یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور گنجاش کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے انیس سو چیاسی سے انیس سو ترانوے تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی انیس سو نوے کے دہائی کے دوران مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ سعودی عرب مسجد ننوی کے توصیح نے فیصل مسجد کو سعیس کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر پہنچا دیا فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے مرہوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز سے لیا گیا ہے جنہوں نے اس منصوبے کی حمایت اور مالی معاملات کی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے مسجد کی تعمیر کے لیے اٹھائیس ملین دالر کی گرانڈ دیا پانچویں نمبر پر ہے تاج المسجد تاج المسجد گپال ہندوستان کی سب سے بڑی اور ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے دنیا کے مختلف حصوں سے مسلمان اس مسجد کی زیارت کرنے آتے ہیں سب سے بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے اس کی مذہبی افسانوی اور تعمیراتی اہمیت ہے اسے بھی مذہبی پر سے منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس مسجد کا دورہ کر سکتے ہیں اٹھارویں صدی میں رکھی ہوئی مسجد کی تعمیر انیس سو پچاسی میں بھپال سے مولانا سید حشمت علی صاحب اور علامہ محمد مران خان ندوی اظہری نے مکمل کی مسجد کی تعمیر نو کا آغاز انیس سو اکتر میں ہوا اور انیس سو پچاسی میں مکمل ہوا